میں آپ کو بہت مشکول ہوں کہ آپ نے آج وقت نکالا اور پنجاب یونیسٹی کے اس آن لائن سسٹم کے حوالے سے جو آج بریفنگ ہے ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لیں اور یہ آن لائن اگزامینیشن جو ہے میرا خیال میں پاکستان کا سب سے ایک بڑا اگزام ہونے جا رہا ہے آن لائن کے حوالے سے تو آپ کے علم میں ہے کہ چوبیس مارس سے پنجاب یونیسٹی پبلک سیکٹر یونیسٹیز کو لیڈ کرتے ہوئے جو کہ اس وقت سیچوئیشن نے فورس کیا کہ ہم بچوں کا سال بچائیں اور بچوں کو آن لائن ایڈوکیشن پہ ہم نے شفٹ کیا اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سکسیسفولی ہم نے ان بچوں کے کورسز کو کمپلیٹ کیا اس وقت ہم ایک اگزام فارمیسی فیکلٹی کا آن لائن لے چکے ہیں ہم نے اس لئے اس آن لائن اگزام کو پہلے کیا کہ بی ایسی پارٹو جو ہے ابھی ہم جو پانچ اگست سے یہ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس بھی ہو جائے اور ہمیں اندازہ بھی ہو جائے کہ ہمارا سسٹم کس حد تک ویلیڈیٹ ہو سکتا ہے تو ہم نے ایک ایکسپریمنٹ کر لیا اور وہ بہت ہی سکسس ہو رہا جس میں تاوزن کے قریب بچوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور فیفت آف اگست کو بی ای بی ای سی پارٹو کا جو اگزام ہے وہ انشاءاللہ ہم ایٹی تھاوزن بچوں کے لئے کرنے جا رہے ہیں اس میں ونس اگین جو ہماری آن لائن ایڈوکیشن کے حوالے سے جو پارٹسی تھی وہی ہم اپیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ دیو ٹو اینی لیزن اگر وہ اگزام میں اپیر نہیں ہو سکتا ان کو نیٹ ورک کا پرابلم ہے تو وہ اپنا یہ اگزام ڈراب بھی کر سکتا ہے ہم ان بچوں کو جب اس وقت ہمارے پاس 55,000 سٹوڈنٹس نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیا ہے and still we have a time you know 5th of August is still we have 10 days left تو اس سے we expect کہ یہ سارے لوگ اپنے ریجسٹریشن کروا لیں گے اور ہم نے ایڈمیشنز جو ہے ان بچوں کا بی ای بی ای سی جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کا ایڈمیشنز یونیورسٹی میں ہوتا ہے اور ہم expect کرتے ہیں ان میں maximum بچے یونیورسٹیز میں اپنے داخلے کیلئے لیئے لیئے ویٹیں تو ہم try کریں گے کہ next month میں ہی ان کا result declare ہو جائے اور یہ بچوں کو ہم ایک opportunity provide کریں جو بچے یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنا داخلہ لے سکتا ہے اچھے اس میں as per national policy اور international policy ہمارا یہ ایک clear vision ہے کہ no detrimental impact of this COVID-19 on students it should be clear کہ ہم بچوں کو کسی قسم کا last نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اور اس لیے اگر کوئی بچہ اگر وہ سمجھتا ہے مجھے network کا problem ہے اور اس کا future کا کوئی ایسا plan نہیں ہے یونیورسٹی میں admission لینے کا وہ اپنا یہ exam drop بھی کر سکتا ہے اگر وہ feel کرتا ہے کہ میرے marks let's say next month میں وہ بچہ result اس کا declare ہوتا ہے اور وہ feel کرتا ہے نہیں میرے marks تھوڑے ہیں تو وہ انہی amount میں examination fee کے ساتھ وہ اور exam میں بھی appear ہو سکتا ہے ہم ان سے fee کو charge نہیں کریں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ maximum بچوں کو اس میں facilitation دی جائیں تو یہ انہی objectives کے ساتھ جو ہم نے کوشش کی ہے social media کے اوپر آپ لوگوں کے طرح print media کے طرح بھی ہم ایک advertisement بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں بچوں کو clear directions ہوں کے انہوں نے exam کو کیسے یہ کیسے appear ہونا ہے ان کی لیے guidelines کیا ہیں تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ maximum facilitation ہو بچوں کی اور بچوں کا last نہ ہو اور یہی national objectives ہیں اور یہی international higher education institutions کے جو ہے policies بھی ہیں اور وہاں پہ بھی practices ہیں ان دونوں کو ہم integrate کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کا کسی قسم کا کوئی last نہ ہو اور ان کیس کہ وہ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس exam میں بھی appear نہیں ہونا ہم traditional way سے جو exam جس وقت situation normal ہوگی تو ہم اس وقت بچوں کو پھر ہم ایک opportunity دیں گے اگر وہ اس میں appear ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس میں بھی appear ہو سکتے ہیں تو یہ ہم نے تین چار levels پہ ہم نے بچوں کو facilitate کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کیونکہ یہ ایک ایسا period ہے جس میں بچے universities میں داخلہ لیتے ہیں تو ان بچوں کو ہم نے facilitate کیا ہے کہ yes ہم آپ کو opportunity دے رہے ہیں آپ داخلہ لے سکیں تو next month سے ان کو ہم یہ opportunity دے رہے ہیں ان کیس وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم universities میں اس سال داخلہ نہیں لیتے یا ہمارا یہ future plan نہیں ہے اگر وہ traditional way سے exam دینا چاہیں گے جس وقت situation normal ہوگی our traditional exam papers are also ready ہم انشاءاللہ اس میں بھی immediately you can go for that جس وقت ہم نے اس کی planning کی تھی اس وقت online exam plus your traditional papers ہیں question papers یہ دونوں ہمارے پاس تیار تھے اب کیونکہ government کی طرف سے government کی طرف سے اس وقت ہم social distancing پہ بھی اس طرح کا exam اس وقت نہیں کروا سکتے because of the national policy اور اس وقت situation جو ہے کرونا کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہم کسی قسم کا risk نہیں لینا چاہتے تو اس لیے ہم نے یہ opportunity ان بچوں کو دینے کی کوشش کی ہے جو universities میں داخلے کے لیے امیدوار ہیں and they are waiting اور اس وقت تک کا جو response ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور maximum بچے ہمارے mock test کو میں بھی appear ہو رہے ہیں ہم نے mock test open کیا ہوا ہے اور بچے اس میں appear ہو رہے ہیں اور successfully ان کو کوئی issue نہیں آرہا successfully ان exams میں ان کا اب تک جو test ہیں وہ ٹھیک ہیں تو میرا خیال میں انہی objective کے ساتھ کیونکہ آپ ہمارے graduates ہیں آپ نے پنجاب university کو ہمیشہ support کیا ہے تو ہماری بھی کوشش ہے اور خواہش ہے کہ ہم ایک leading rule being the oldest institution پنجاب university وہ leading rule ادا کرے اور ہم نے یہ ساری exercise once again اپنے بچوں کی facilitation کیلئے کی ہے آپ کے جو questions ہوں گے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے examination branch نے ویڈیو بھی clips کچھ بنائے ہیں اور social media اور electronic media کے اوپر وہ اس وقت available بھی ہیں print media میں ہم یہ چیز لے کے آ رہے ہیں ایک advertisement بنائی ہے وہ بھی آپ کے papers and newspapers میں آ جائے گی اور objective یہ ہے کہ بچوں کو مزید کسی قسم کا کوئی stress جو ہے وہ نہ ہو thank you very much میری طرف سے یہ brief تھا اور آپ کے جو questions ہوں گے ہو سکتا ہے میں خود آنسر کر سکوں یا میرے controller of examination جو ہے وہ اس میں آپ مجھے head count کریں یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا اس میں کہ اگر وہ بچہ appear نہیں ہوتا اس کا chance count نہیں ہوگا اور وہ انہی examination fee کے ساتھ جس وقت exam دینا چاہے اس کو opportunity ہم traditional way سے یا on line جس وقت بھی وہ چاہے گا وہ ہم اس کو provide marking ہمارے پاس procedure جس وقت دوں ہی بچہ ایک گھنٹے کا paper ہے وہ ہمارا ایک mechanism ہم نے بچوں کو اپنا through again video clip یا advertisement ہم نے ان کو بتایا وہ 20 minute پہلے وہ اپنے کمرے میں یا جہاں پہ examination center میں جس اپنے کمرے میں گھر میں بیٹھ کے اگر وہ appear ہو رہا ہے تو 20-25 minute پہلے وہ اس کمرے میں in ہو جائے گا تو وہ اپنا paper حل کرے گا جو ہی وہ question paper complete کرے گا ہمارے پاس اسی وقت اس کا result کیا ہو جائے گا نہیں ہم نے دیکھے میرا بٹا ہم نے اس کو help لیا ہے technology سے ہم نے 25 students کے اوپر ایک proctor جو ہے وہ appoint کیا ہے اور 10 proctor کے اوپر ایک subredent کو appoint کیا ہے ایک individual کو جو پچیس students کو وہ دیکھ رہا ہے اس کے پاس ایک computer ہے allocated ہے جو ہی ہم examination کو start کریں گے اس کے بعد وہ اپنا کسی قسم کی کوئی movement کرتا ہے اگر اس کمرے میں کوئی گفتگو کرتا ہے کوئی اور screen وہ open کرتا ہے تو وہ ہمارے سامنے ہے ہمارا system ایسا ہے اور ہم نے اس کو practice کیا ہے ابھی ہم نے پانچ دل پہلے ہفتہ پہلے جو ہمارا pharmacy department کا faculty کا exam ہوا اس میں ہم نے اس کو test کا لیا تو وہ یہ practice based exam اور پچیس students میں سے اگر کوئی آپس میں گفتگو کریں گے immediately ہمارا practice کو اسی وقت میں جنہوں time پتا چل جائے گا کہ یہ بچہ کسی قسم کی movement کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی effort کر رہا ہے نہیں ہم immediately ہمارے پاس جی میں یہی عرض کر رہا ہوں اس میں ہم نے facilitate کرنا ہے بچوں کو اگر ہمیں یہ شور ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اس طرح کر رہا ہے تو ہم اس کا paper cancel کھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ mechanism میں ملے بات ہے سپٹیمبر میں اگست کے آخر میں result will be declared number one number two سپٹیمبر میں admissions ہو جائیں گے یہ ہماری بھی کوشش ہے اور خواہش ہے کہ ہم ایک leading group in the oldest institution پنجام نسٹی کو leading group عطا کرے اور ہم نے یہ ساری exercise once again اپنے بچوں کی facilitation ہے آپ سے پہلے خواہش میں کہ اگر وہ بچہ appear نہیں ہوتا اس کا chance count نہیں ہوتا اور وہ انہی examination fee کے ساتھ جس وقت exam دینا چاہے اس کو opportunity ہم traditional way سے یا online جس وقت بھی وہ چاہے گا وہ ہم اس کو provide کریں جی میں یہی اس کر رہا ہوں اس میں ہم نے facilitate کرنا ہے بچوں کو اگر ہمیں یہ شور ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اس طرح کر رہا ہے ریٹن تو ابھی دیکھیں اس میں بھی ریٹن پورشن ہے اس online exam میں بھی ریٹن پورشن ہے لیکن again میری request یہ ہوگی کہ ابھی یا تو میں clear ہوں کہ میں ڈیسمبر میں یا جنوری میں یا کسی سٹیٹ پہ ان کا traditional way سے exam لوں گا شاید میں اس position میں ہوں نہیں اور نہ ہی آپ اس position میں ہے کہ آج بات predict کر سکیں ریٹن پورشن ہے